اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحتہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعتہ وعلا قل من صحبہ وطبعہ بیحسان بعتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ و بیرک و سلیم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز این لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا محسبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں فرمایا کہ اِنَّا مِن عِبَادِ اللَّهِ لَأُنَاسًا کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے ایسے لوگ ہیں ما هم بی انبیاء ولا شہداء جو نہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے یغبتوہم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ انبیاء اور شہداء روز قیامت ان پر رشک کر رہے ہوں گے بِمَقَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ اس وجہ سے کہ انہیں جو مرتبہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہو قَالُوا وہ کہیں گے یا رسول اللہ یعنی صحابہ اکرام نے ارس کی کہ یا رسول اللہ تُخبِرُنَا مَنْحُم اب ہمیں خبر دیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هُم قَوْمٌ تَحَبُوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ اَرْحَامِ بَيْنَهُم فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن میں آپس میں خونی رشتہ تو نہ ہوگا اور نہ آپس میں مالی لیندین اور کاروبار ہوگا لیکن وہ اللہ کی ذات کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے ناظرین یہ فرمایا فرمایا کہ خدا کی قسم بے شک ان کے چہروں پر لنورن نور ہوگا وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ اور وہ نور پر ہوں گے لَا يَخَافُونَ اِذَا خَافَ النَّاسِ کہ اس دن انہیں خوف نہیں ہوگا جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے وَلَا يَحْزَنُونَ اِذَا حَزِنَ اور نہ انہیں غم وہ غمگین ہوں گے کہ جس دن سب غمگین ہو رہے ہوں گے فرمایا کہ اِذَا حَزِنَ النَّاسِ وَقَرَعَا حَاذِهِ الْآَيَا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی اَلَا إِنَّا أَوْلِيَا أَوَّاهِ لَا خَافٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ آگا رہو کہ بے شک اللہ کے اولیاء نہ انہیں کچھ خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں ناظرین و سامعین یہاں پر یاد رکھیں کہ انبیاء کا مرتبہ اور ہے اس مرتبے تک کوئی انسان انبیاء اور رسول عزام علیہ السلام کے مرتبے تک بلکہ اس مرتبے کے دور تک نہیں پہنچ سکتا ناظرین جو مرتبہ انبیاء اور رسول عزام علیہ السلام کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کسی کا بھی نہیں ہے لیکن یہاں پر سمجھانے کے لیے عرض کیا جا رہا ہے اچھا مثال کے طور پر سب سے بڑا مرتبہ انبیاء کا رسول عزام علیہ السلام کا پھر اس کے بعد صدقین کا ہے پھر اس کے بعد شہدہ کا ہے پھر اس کے بعد آخیر میں صالحین کا ہے تو یہ مراتب قرآن کریم نے خود بیان فرمائے ان عمالواہو علیہ من النبیین والصدقین والشہدہ والصالحین یہ خود اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے لیکن یہاں پر ناظرین جو فرمائے گے کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو وہ مقام اور مرتبہ ملا ہوگا کہ انبیاء اور رسول عزام اور شہدہ رش کریں گے ان پر یعنی اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ ان کا مقام اور مرتبہ ان کا مقام اور مرتبہ اور انبیاء علیہ السلام کی وساطت سے اللہ کا قرب اس انداز بھی ہوگا کہ انبیاء اور شہدہ جو ہے وہ رش کریں گے یہ کون ہے اسے اتنا مرتبہ کیوں ملا ہے ناظرین و سامعین تو پھر کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا جن کا آپس میں کوئی مالی لیندن نہیں ہوگا لیکن یہ فقط اللہ کی رضا کے خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اور روزی قیامت حال یہ ہوگا کہ ان پر بھی نور ہوگا اور وہ نور پر ہوں گے اور پھر ناظرین یہ بھی فرمایا کہ جس دن سب لوگ خوف میں مقتلع ہوں گے اللہ تعالی خوف ان کے دلوں سے نکال دے گا جس دن سب لوگ غمگین ہوں گے اُذن اللہ رب العالمین انہیں غم سے نجات اتا فرمائے گا تو ناظرین و سامعین یہ یوں سمجھ لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کی اتباع کا مظہر عتم ہے کہ اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت رکھنا اور اللہ کی خاطر لوگوں سے دور ہو جانا یہ انبیاء علیہ السلام کی اتباع ہی ہے اور اسی اتباع کے صدقے میں اللہ رب العالمین ان کو یہ مقام و مرتبہ تعالی فرمائے گا کہ جو اللہ کے لئے محبت رکھیں گے اور اللہ کے لئے لوگوں سے بغض رکھیں گے الحب للہ والبغض للہ محبت ہو اللہ کے لئے ہو اور کسی سے کوئی معاملہ ہو تو وہ اللہ کی رضا کے لئے ہو اپنی انانیت کو بیچ میں سے نکال دیں پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیا مرتبہ تعاف فرماتا ہے انم المؤمنون اخوہ کی عملی تفسیر بن جائے پھر آپ دیکھیں کہ رب تعالی اس قوم پر کتنا کرم فرماتا ہے آج جو ناظرین ہم بہت سے رحمتوں سے بہت سے برکتوں سے محروم نظر آتے ہیں اس کے اور ریزنز بھی ہوں گے لیکن ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے آپس میں بھائی بندی کو چھوڑ دیا ہے آپس کی محبتوں کو چھوڑ دیا ہے آئیے محبتوں کی طرف لوٹ آئیے اللہ تبارک و تعالی ناظرین ہم سب کو محبت و اتحاد نصیب فرمائے اتفاق نصیب فرمائے مغز و عناد حسد کینے سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرمائے ہمارے دلوں کو ان تمام بری آداز سے خالی فرمات ہے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 38 ہے آیت نمبر 38 آج کے سبق میں شامل ہیں فورمائٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے ناظرین اور میں اس سے پہلے یہ بات ارس کروں گا کہ ناظرین دو بوند پاکستان کی خاطر اور میں نے آپ کو پہلے بھی ارس کیا تھا جب پہلے یہ گورنمنٹ کی طرف سے مہم چلی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ اب تقریبا ممالک میں یہ پولیو جو افرید ہے یہ ختم ہو چکا ہے لیکن اب بھی ناظرین کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں اب بھی یہ موجود ہے تو ہم سب کو مل کر ناظرین اس سے نجات حاصل کرنی ہے اور ہم نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں ناظرین کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ کیسے بچا سکتے ہیں تو ہمیں کہیں جانا نہیں کہیں لائنز میں کہیں کیوں میں نہیں لگنا اپنے گھنٹے اپنا ٹائم خرچ نہیں کرنا صرف اتنا کرنا ہے کہ دروازے پر جب دستک ہوتی ہے یا ڈور بیل بچتی ہے تو ناظرین وہ آپ کے گھر کے دروازے پر آتے ہیں اور آپ کے بچوں کو پولیو کے قطرے جو ہے وہ پلواتے ہیں تو ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو پلوانا ہے ناظرین و سامعین جس طریقے سے آپ اپنی جائدات کی آپ اپنی پروپرٹی کی حفاظت کرتے ہیں اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں تو اولاد کی حفاظت میں اور بھی بہت سے ناظرین آپ ظاہرے کے معاملات کرتے ہوں گے لیکن اولاد کی حفاظت کے لیے ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو پولیوں کے قطرے کے بغیر رہنے نہ دیں آج یہ دو بوند ہیں کہا نہ کہ دو بوند پاکستان کی خاطر میں کہتا ہوں دو بوند پاکستان کی خاطر بھی اور دو بوند آپ کی آنے والی نسلوں کی حفاظت کی خاطر بھی اللہ رب العالمین ہم سب کی آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف ہے اور اس کی آیت نمبر 38 کا لاسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے فارمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائے اسکرین کے سامنے موجود ہیں کنا میں پاکستان رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہونا اور ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمٹ ہے آئیے تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من فضل اللہ علینا وعلن ناس ولیکن اکثر الناس لا يشکرون لا يشکرون ہے وفقی صورت میں لا يشکرون پڑھیں گے آخر میں علامت وفقی 38 لکھاو ہے آہت نمبر 38 سے مکمل ہو رہی ہے کتنے کلمات ہیں ذالکا ایک کلمہ من دوسرا فضلی تیسرا اسم اللہ چوتا علا پانچوہ نا چھٹا واؤ ساتوہ الناسی آٹوہ پھر لیکن نوہ اکثر دسوہ الناسی گیاروہ لا باروہ یشکرون تیروا قل تیرا کلمات ہیں ہر کلمہ کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور بلائزہ فرمائے ذالکا ذال کھڑا زبردہ اور ذال علیف زبردہ دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے ذالکا مِن فضلی اللہ فضلی میں لام کی نیچے زیرے سے اسم اللہ کی حرف اللہ کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں سیرفینی حمزہ کو عزف کیا جائے گا اسم اللہ کی حرف اللہ سے پہلے والے حرف لام کی نیچے زیر ہے تو زیر ہو تو بارک پڑھتے ہیں زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں یہاں بارک کر کے پڑھیں گے مِن فضلی اللہ اصل میں علا ہے نا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اسے جو ہے وہ عَلَيْنَا پڑھا گیا وَعَلَى النَّاسِ انشاءاللہ مزید پوغیم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائے گا ملاقات ہوگی مختصر سے وَلْكَمْ بیک ناظرین وَسَّامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اچھا جی یہاں پر آپ دیکھیں عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى تو اللہ پر زبر ہوگا عَلَى النَّاسِ 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 عَلَى جائے گا یہاں پر بھی نون حرف شمسیہ ہے تو یہاں نون کی آواز ادا کی جائے گی لام کی آواز کو ادا نہیں کیا جائے گا وَلَكِنَّ اَكْثَرُن نَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَشْكُرُونَ میں روح پر پیش روح کپر کر کے پڑھیں گے لا يَشْكُرُونَ یہاں وقف کریں گے تو لا يَشْكُرُونَ پڑھیں گے چلتے ہیں ناظرین کلمات کے لغت اور گرامر تحقیق و تجمع کی جانب سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماع افوال حروف کون سے ہیں ان کی ناظرین نشاندہی بھی ہوگی تحقیق و تجمع بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طرح آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرُ النَّاسِ لا يشکرون ناظرین یہ آیت نمبر 38 ہے اچھا جی یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماع کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو ذَلِكَ یہ پہلا اسم ہے فضلی دوسرا اسم اللہ تیسرا نا چوتھا انناسی پانچوہ اکثرا چھٹا انناس نمبر پانچ تو پہ یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ چھے اسماع ہیں چھے اسماع ہیں نمبر ایک ذَلِكَ نمبر دو فضل نمبر تین اسم اللہ نمبر چار نا اور نمبر پانچ انناس نمبر چھے اکثرا ناظرین و سامعین اب آپ دیکھیں کہ افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو فیل یہاں پر ایک ہی ہے وہ ہے یشکرون اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا حرف من دوسرا علا تیسرا واو یہاں نمبر دو آئے گا یہاں پر بھی واو پر نمبر جو ہے وہ تین آئے گا لیکن نا چوتھا اور لا پانچ وا پانچ حروف ہیں نمبر ایک من نمبر دو علا نمبر تین واو نمبر چار لا کنہ نمبر پانچ لا ناظرین چھے اسما اور ایک فیل چھے اور ایک سات اور پانچ حروف کل ملا کر کتنے کلمات ہوئے کل ملا کر بارہ کلمات ہوئے آجائے ناظرین جلدی سے اسما کی جانب تو پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں ذالکہ پہلا اسم ہے ذالکہ اسم اشارہ باعید کے لیے ہے اور یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور مونس باعید کے لیے تلکہ استعمال ہوتا ہے تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں ذالکہ یہ اسم اشارہ باعید مذکر کے لیے اس کا معنی ہوتا ہے وہ لیکن بعض اوقات کسی کی ناظرین شان بیان ہوتی ہے تو اس کا معنی پھر یہ بھی کرتے ہیں یہ وہ چیز ہے یہ وہ ہے یا یہ ہے وہ تو اس طریقے سے بھی معنی کیا جاتا ہے فضل کا معنی فضل ہوتا ہے ناظرین یاد رکھیں کہ جو ہمارے کام کے مطابق ملے اس سے ہم عدل کہتے ہیں لیکن جس چیز کے ہم گویا کہ اہل نہ ہوں اور رب تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے اسے فضل کہتے ہیں یا فضل کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کبھی عدل نہ مانگنا اللہ رب العالمین سے ہمیشہ فضل ماننا فضل کا معنی ہوتا ہے زیادتی اور زیادتی اس اعتبار سے کہ ہم اس چیز کے اہل نہیں ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے اس نے ہمیں عطا فرمایا ہماری اوقات نہیں ہے ناظرین و سامعین یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں فضل کہتے ہیں عربی میں فضل کہتے ہیں اس میں اللہ یا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لئے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا کو بلفرما نا جمع متقلم کی زمین ہے جمع متقلم کی زمین متصل ہو تو نا اور منفصل ہو تو نحنوں کی شکل میں نا یا نحنوں اس کا معنی ہوگا ہم ہمارا ہمارے ہماری ہم سب ناس کا معنی ہے لوگ اور اس کا معنی لوگوں بھی کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مفرد ہے اس کی جمع ہے اناسن تو ناس کا معنی لوگ اناسن لوگوں اکثر اکثر یہ افعال کے وزن پر ہے اس میں تفعیل کا سیغہ ہے اس میں تفضیل کا سیغہ ہے اور تفضیل کہتے ہیں اس میں تفضیل کے جو یعنی دوسروں کے مقابلے میں اس کے معنی میں زیادتی پائی جائے کثیر بہت اکثر بہت زیادہ سمیع سننے والا اسمع بہت زیادہ سننے والا تو اکثر کا معنی بہت زیادہ اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں میں نے جو دعوت دی تھی تو اکثر لوگ میری دعوت میں آئے یعنی کثیر بہت زیادہ لوگ میری دعوت میں آئے بہت کم ایسے لوگ تھے جو نہیں آئے لیکن اکثر لوگ آئے تو یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں چلتے ہیں افوال کے جانب جمع مذکر غائب اس کا معناہ ہے کہ وہ شکر کرتے ہیں یا وہ شکر کریں گے اور لا حرف نفی ہے ناظرین لا حرف نفی ہے اور یہ فعل مذارب پر داخل ہوتا ہے اور یہ ناظرین نفی کا معناہ دیتا ہے لا یاشکرون وہ شکر نہیں کرتے تو ناظرین یہ شکر جو ہے یہ اسی سے یہ شکرونہ یہ ہے شکر آئی شکر یہ اسی سے ہے شکر کا معنا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا قرآن کریم میں ہے اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو وہ نعمتوں پر زیادتی فرمائے گا تو یہ بھی عام طور پر ہم شکر اردو میں استعمال کرتے ہیں چلتے ہیں حروف کی جانے ہیں من کا معنی ہے اس سے اور من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں من وعن اچھا جی اس کے بعد الا استعلا کے لیے آتا ہے بلندی کے لیے آتا ہے اس کا معنی پر یا اوپر دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں واؤ کا معنی اور لاکن کا معنی لیکن اچھا عربی میں لاکن نہ کہتے ہیں لاکن اور اردو میں لیکن کہتے ہیں دونوں کا معنی ایک ہی ہے صرف لام کے بعد کھڑا زبر اور یا کا فرق ہے کھڑا زبر ڈالیں تو وہ عربی کا لاکن ہو جائے گا اور یا ڈال دیں تو اردو کا لیکن ہو جائے گا اس کے بعد لا ہے حرف نفی کا ہے اس کا معنی ہے نہیں ناظرین بارہ کلمات میں سن نمبر چار شکر نمبر پاش من میں من معن نمبر چھے لاکن نہ میں لیکن ائیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملائزہ فرمائیں ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللہِ عَلَيْنَا وَعَلَى الْنَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ الْنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جیسے نماز ترابی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى الْنَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ الْنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى الْنَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ الْنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدْقُ اللَّهُ عَظِم تلاوت مکمل ہوئی انشاء اللہ مزید پر اگر بڑھاتے لیکن ہمیں جانا ہے برے کی جانا ہے کہیں جائے گا مت ملاقات ہوگی مختصر وَلَاكَمْ بیک ناظرین وَسَمْعِينَ چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانا تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانا تفریم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ کی جانب ذالکہ یہ ہے من سے فضل اسم اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے علا پر نا ہمارے وَا اور علا پر اناسی لوگوں وَا اور لَا کِنَّا لیکن اکثر اکثر اناسی لوگ لا نہیں يشکرونہ شکر کرتے لا يشکرونہ شکر نہیں کرتے آئی ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ کی جانب ذالکہ من فضل اللہ علینا وَعَلَى النَّاسِ وَلَا کِنَّا أَكْثَرُ النَّاسِ لا يشکرونہ یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ چلتے ہیں تفسیر کی جانب اور ہم ناظرین آیت نمبر جو ہے وہ 36 پر تھے جس میں فرمایا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں داخل ہوئے تو دو جوان بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے ان میں سے پھر ناظرین تفسیر یہ ہے کہ ان میں سے ایک نانبائی تھا اور ایک جو ہے وہ ساقی تھا یعنی مشروبات پلانے والا تھا بادشاہ جس کا نام ریان بن ولید تھا وہ بڑا ہو چکا تھا اسے یہ شک ہوا کہ یہ دونوں اس کو زہر دینے والے ہیں تو دونوں کو قید خانے میں ڈلوا دیا اب اس کے بعد وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے اور پھر کہا کہ جو ہے نا اس کا تھوڑا سا ہم امتحان لیتے ہیں اس کا اس عبرانی غلام کا تجربہ کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنا اپنا خواب پوچھا اب اس خواب کے متعلق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹا خواب بیان کیا تھا یوسف علیہ السلام سے صرف تجربے کے طور پر سوال کیا تھا امام مجاہد اور امام ابن اسحاق کہتے ہیں کہ انہوں نے سچا خواب بیان کیا تھا اور واقعی انہوں نے خواب دیکھا تھا اور یہ بھی قول ہے کہ نانبائی نے جھوٹا خواب بیان کیا تھا اور ساقی نے سچا خواب بیان کیا تھا تو پہلا ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا وہی بیان کیا تھا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جو ہے وہ اپنے بادشاہ کے لیے اپنے مالک کے لیے شراب کو نچوڑ رہا ہوں یعنی انگور کی شراب نچوڑ رہا ہوں دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں پرندہ اس میں سے کھا رہا ہے تو ناظرین پہلے کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ تو اپنے منصب پر واپس چلا جائے گا اور وہی تو ساقی بنے گا اپنے بادشاہ کے لیے پھر وہی خدمہ سر انجام دے گا اور دوسرے سے کہا کہ تجھے پھانسی کی سزا ہو جائے گی اور پھر ناظرین حقیقتا ایسا ہی ہوا اب ہوا یہ کہ جس نے جو ناظرین انگوروں کی شراب نے چوڑنے والا جو خواب تھا آپ نے اس سے فرمایا جب وہ آزاد ہوا اس سے فرمایا کہ جب تو بادشاہ کے سامنے جانا تو میرا ذکر ضرور کرنا کیونکہ یوسف علیہ السلام قید کی زندگی کاٹ رہے تھے اور آپ کو ان تمام چیزوں سے بری بھی ہونا تھا اپنے آپ کو بری بھی ظاہر فرمانا تھا اور پھر ناظرین اس کا یوں سمجھ لیں کہ یہ انیشلی سٹیج تھا کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر بتائی وہ سچی ثابت ہوئی تو اب اس سے فرمایا کہ تُو آزاد ہو چکا ہے تو جانا بادشاہ کے پاس تو میری خبر دینا لیکن ناظرین وہ وہاں جا کر بھول گیا اب آگے اس کا ذکر آئے گا آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ یوسف نے کہا کہ تم کو جو کھانا دیے جاتا ہے تم تک اس کے پہنچنے سے پہلے میں تم کو اس کی حقیقت بتا دوں گا یہ ان علوم میں سے ہے جن کو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو لوگ آخرت کے صدقفر کرنے والے ہیں میں نے ان کے دین کو چھوڑا ہوا ہے ناظرین اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس آیت کا معنی یہ کہ تم کو خواب میں جو کھانا بھی دیا جائے گا میں تم کو بیداری میں اس کی حقیقت بتا دوں گا اور امام ابن جریج نے کہا کہ تم کو بیداری میں جو کھانا دیا جائے گا میں تم کو پہلے سے اس کی حقیقت بتا دوں گا اور یہ بھی فرمایا کہ ابن جوزی نے فرمایا کہ اس آیت کے دو معنی ہیں حسن بسری فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ کہ تمہیں جب بھی بیداری میں کھانا دیا جائے گا تم تک پہنچنے سے پہلے میں بتا دوں گا کہ تمہارے پاس کیا کھانا آیا ہے کیونکہ یوسف کیا کھانا آئے گا کیونکہ یوسف علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرح غائب شدہ چیزوں کی خبر دیتے تھے امام صدی نے کہا کہ تم کو خواب میں جو کھانا دیا جائے گا بیداری میں اس کھانے کے پہنچنے سے پہلے میں تم کو اس کی حقیقت بتا دوں گا ابن عباس صدی اللہ تعالی نمہ فرماتے ہیں کہ ساقی ان انبائی نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ کھانا پہنچنے سے پہلے آپ کو اس کی حقیقت کا کیسے پتا چل جاتا ہے حالانکہ آپ جادوگر بھی نہیں ہیں آپ نجومی بھی نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے اس کی تعلیم دی ہے جو تمام چیزوں کو جاننے والا ہے یوسف علیہ السلام نے ناظرین یہ بھی فرمایا کل تمہارے پاس تمہارے گھروں سے کھانا پہنچنے سے پہلے میں تمہیں اس کھانے کی خبر دوں گا تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ میں خواب کی تعبیر کا علم بھی رکھتا ہوں ناظرین پھر ایسا ہی ہوا جو چیز آپ نے بتائی ناظرین پھر ویسا ہی ہونے لگا پھر ناظرین یہاں پر یہ بھی ہے کہ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کھانے کے متعلق پیشنگوئی اس کی وجہ کیا ہے یعنی یہ کیوں بتایا کہ جو کھانا تمہیں پہنچتا ہے میں اس سے پہلے تمہیں بتا دوں گا تمہیں کون سا کھانا پہنچے گا تو تم پھر سمجھ جاؤ گے کہ میں جو خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں میں برکل صحیح بتا رہا ہوں یہ توجی آپ نے کیوں پیش فرمائی ناظرین یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارس کرنا ہے لیکن آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بار دنیا کی کسی خطے کسی ملسے اٹھائیے اپنے فونز ٹائل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کہاں سے جی سبق و تجمع سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذات من فضل اللہ علینا وعلى الناس ولكن افتر الناس لا يشترون صدق اللہ عظیم جزاک اللہ خیل السلام علیکم جی کہاں سے صاحب آل سے جی سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذات من فضل اللہ علینا وعلى الناس ولكن اکثر الناس لا يشترون یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر دا نہیں کرتے جزاک اللہ خیل السلام علیکم السلام علیکم جی کہاں سے جی سنائیے عوض باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك من فضل اللہ علینا من فضل اللہ نہیں من فضل اللہ من فضل اللہ علینا وعلى الناس ولیکن اکثر الناس لا يشترون ماشاءاللہ آپ نے پڑھا سہی ہے لیکن آپ توڑ توڑ کرنا پڑھیں ایک لہمیں پڑھیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ سلام ورحمت اللہ رحمت اللہ ذلك من فضل اللہ علینا وعلى الناس ولیکن اکثر الناس لا يشکرون یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر داری جزاق اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم وعالیکم سلام جی سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك من فضل اللہ علینا وعلى الناس ولیکن اکثر الناس لا يشکرون اچھا ایک یہ ہم جی سنائے 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 پڑھیں یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر داری ماشاءاللہ باقی آپ نے سی پڑھا علینا نہیں علینا وعلى الناس سے نہیں وعلى الناس بہت بہت شکریہ السلام علیکم وعلى الیکم سلام علیکم جی سنائیے بسم اللہ رحمان زہیم ذلك من فضل اللہ علینا وعلى الناس ولیکن اکثر ناس لا يشکرون یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر داری کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہی ہیں امپروو بھی ہو رہا ہے لیکن ایک بات پر ذرا قابو پالیں کہ جس حر پر فقط زبر زید پیش ہو اسے کھینچ کرنا پڑیں ٹھیک ہے اسے بغیر کھینچے پڑیں السلام علیکم بارکم اسلام امپروو بچوں امپروو بچوں سے امپروو بچوں سے امپروو بچوں سے امپروو بچوں سے علام دلاللہ بچوں سے علام دلاللہ حضرت رمے پڑھنا جی جی بلکل پڑھیں پڑھیں بسم اللہ رحمان الرحیم جالک من فضل اللہ علینا وللنا سے ولیکن اکثر الناس لا یسکرون ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختیام کو پہنچا یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے توبارکہ اس سے پہل چار بجے سے لائے اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح سات بجے سے ریپی ٹیلکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈبیک سے ضرور آگا کیجئے گا اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اس ناظرین جس تاریقہ چاہیے آپ سرچ کیجئے اس سے مستفیز اوروں کو بھی ترغیب دیجئے زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے محسبان محمد سحیل رضا مجدی اور ایئر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ